ہائی کائز پاکستانی فیملی ایریکشن میں امیت کرتا ہوں آپ سب خیریہ پس ہوں گے جا ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں میرا نام چاہتا ہے چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کریں انسٹرگرام پروفائلنٹ کے تو فالو کر سکتے ہیں ننگ مل جائے گا انسٹرگرام کا آپ لوگوں کو ہمارے ڈسکرپشن سیکشن میں یار ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت ہی زیادہ ریکویسٹ ہے ایک دن سے اس ویڈیو کی بہت ہی زیادہ ریکویسٹ ہا رہی تھی تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے ڈاکٹر اے پی جی عبدالکلام نے کیسے اپنی کامیابی کا سفر تائے کیا اور بیوگرافی آف اے پی جی عبدالکلام ہے گیٹ سٹ فلائے کا ویڈیو رینک میں جائے گا ڈسکرپشن میں ان کا جو طریقہ ہے نہ بتانے کا یقین مانو مزا آجاتا ہے گیٹ سٹ فلائے کا ویڈیو دیکھ کر تو ان کا جب ویڈیو دیکھتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے عبدالکلام سر نے کامیابی ہے بلکل اور جس طرح سے بھائی انڈیانز کے ہر دل میں انڈیا کے ہر دل میں بستے ہیں اس میں کوئی شاکی بات نہیں تو پہلے ویڈیو دیکھ رہتے ہیں تو سٹارٹ ہلو فرنس محکورف اور گھر کی آرتھک ستی میں خود کا بھی حصہ شامل ہو اس لیے دس سال کی عمر میں اکبار بیچنے والا ایک بچہ آگے جا کر انڈیا کا سب سے پہلا بیچنے والا اکبار دیکھے جیس پریچھے دینا ضروری ہے گیا ہم سبھی جانتے ہیں میں بات کر رہا ہوں دنیا کے مہان سائنٹسٹ ڈاکٹر ای پی جے عبدالگلام جی بارے بھی پیچی دس سال کے عمر میں دنیا کے لئے ایک سی کے لیکن پریسیڈنٹ بننے کا یہ راستہ اتنا آسان ان کے لئے نہیں تھا ایک مسلم فیملی سے بلونگ کرنے کی وجہ سے انہیں کئی ساری مشکلوں کا سامتے زیادہ لیکن ان مشکلوں میں انہوں نے اپنے پنک فیلا کر سکسیس کی اڑان بھر کے دکھائی صرف سکسیس کی نہیں تو انڈیا کے کئی مسائلز اور پروجیکٹ کی اڑان کا بھی بکارن بن سکے تو کیسے انہوں نے ان سارے حالاتوں کا ڈٹ کر سامنا کیا اور کیسے لوگ انہیں انڈیا کا مسائل مین کہہ کر پکارنے لگے انہیں سارے سوالوں کے چھناب اور اے پی جے عبدالگلام کے زندگی کے کچھ مائنڈ بلوئنگ کس سے میں آج آپ کو سکھا ہوں مائنی تو ہے یہ نہیں ہے بیوگرفی آف ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام ایفی وانٹو شائن لائک سن فرسٹ برن لائک سن دنیا کو یہ سکھانے والے دنیا کو یہ سکھانے والے دیمی بل آج مداد کے لئے آنٹیون میں رامیشورم کے ایک تمیل مسلم فیلی اچھا تمیل مسلم فیلی پیسے سے ان کے پتا جی جینو لاب دن ایک ناو چلانے والے تھے ہندو تیر تھیاتریوں کو رامیشورم کی سیر کرانے تھے اور ان کی ماں آشی اممہ ایک ہاؤز وائف تھی میسے تو ان کا مہار چھوڑا تھا لیکن پریوار بڑا تھا گھر میں چار بھائی اور ایک بہن تھی جن میں عبدالکلام جی سب سے چھوڑا تھا اب جب پریوار بڑا تھا تو گھر میں پیسے کی سمسیاں ہوتی رہتی تھی اسی لئے گھر کی جمانگون جی میں خود کا ہاتھ دینے کے لئے عبدالکلام نے کے والدن 10 سال کی امرا بڑا تھا uria لیکن کیا یہ سر بے کی ریزن تھا اس کام کو کٹنے کا او آل نہیں انہوں نے اس کام کو بھی سوچ سمجھ کر جو اوہ قابل کی پچپن سے ہی کلام جی کو noliej جگن کرنے کی بہت 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 اوہ رہا لیکن کسی بھی ایک بڑا تھا کسی بیشن کو واغت بہت 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 بیرک کلٹی کو ان کے پچپن کی ہے کہ جب وہ پانچ بھی ککشا میں تھے تب وہ ان کے بیسٹ فرینڈ رامن تھا شاستری جو ایک روڑواڑی ہندو برامن فیملی سے بلاؤنچ ہے عبدالقلام جی ان کے ساتھ پہلی بینچ پر بیٹھا کر دے اور ایک دن ان کے سکول میں ایک نئے ٹیچر آئے اور ایک مسلم کو ایک برامن کے ساتھ دیکھ کر وہ چونگ گئے انہیں دونوں کا ایک ساتھ بیٹھنا پسند نہیں اور انہیں نے کلام جی کو لیکن کیا اس لائسٹ بینچ پر بیٹھنے کے لئے گا لیکن کیا اس لائسٹ بینچ پر بیٹھنا انہیں زندگی میں پیچھے چھوڑنے والا تھا نہیں کیونکہ انہوں نے یہ تھان لی کہ لائسٹ بینچ پر بیٹھنے کے لئے دنیا کو بدل کر دکھائیں گے اور شاید اسی لئے وہ ہمیشہ لیے تھے بیسٹ برینس آف دی نیشن می ایک چلی بی فاؤنڈ آن دی لائسٹ بینچس آف دی کلاس روم اور اسے ہی کئی لائسٹ بینچس جیتے جی سیکھ کر عبدال کلام آنے والی پیڈی کے لئے چھوڑنے لیکن ان کے لائسٹ بینچس آف دی نیشن اور 2020 تک انڈیا کو ایک ڈیویلپ کانٹری بنانے کا جو سپنا تھا وہ آنے والی پیڈی کہیں گے بھول رہی ہے اور جس امیاجنے کے ایسے انسان جن کے پاس اتنا ویلت آف نولیج تھا ان کے لائسٹ بینچ پر بیٹھنے والے لوگ میں آپ کو بتانا اچھا تو عبدال کلام کے لائف کے بہت ہی انٹریسٹنگ کا ہے کلاس کے اسی لائسٹ بینچ پر بیٹھ کر انہوں نے اپنا ایک گول بنایا اچھا 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 اگر تیوریٹکلی کسی کو نا سمجھے تو انہیں پریکٹیکلی دکھا بیٹھے اسے ہیں یہ ہی تھا سلیوشن سکول کھتم انہ کے بعد وہ سارے بچوں کو کسی ایک سمندر کنارے لے گئے اور وہاں اٹھے وے پانچھیوں کے لائف دیمو دکھا کر انہوں نے بچوں کو چڑیوں کی تیل کی پوزیشن سے لے کر ان کے پانکھوں کی شیف تک سب کچھ اچھا چڑیوں کی وہ اڈان کلام جی کے دماغ میں بیٹھ گئی اور انہوں نے تے کر لیا کہ بڑے ہو کر وہ فائٹر پائلٹ پڑنے جیسا بڑا گول آسے کریں گے واہ بے سمال ایم is a crime لیکن اپنا سپنے پورا کرنے کی ریس میں وہ ہار کر ویل ہوا یہ کہ اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لئے 1955 میں انہوں نے مدرس انسٹیٹیوٹ آف تکنولوجی میں ایرو سپیس انجنیرنگ اس فیلد میں اچھا انجنیرنگ تھی تو پروڈیکٹ تو ملے گا ہی سوہ نے بھی لو لیول اٹاک ایرکرافت بنانے کا پروڈ لیکن سبمیشن کے دن جب انہوں نے اپنا پروڈیکٹ سبمیٹ کیا تو پروفیسر کو ان کا یہ موڈل پسند اور انہوں نے کلام جی کو نیا موڈل بنانا کیا اب نیا پروڈیک بنانا ہو تو کم سے کم ایک موڈل جاتا ہے یہ سوچ کر کلام جی نے پروفیسر سے ایک مہینے کا سمیہ مانا لیکن کیا آج تک کسی کی ٹیچر نے ایک مہینے کا سمیہ دیا ہے مجھے تو نہیں ملا کبھی زندگی میں ان کے پروفیسر نے اتنے سمیہ کے لئے ساف منا کر دیا اور کہا کہ تین دن ہے تمہارے پاس صرف تین دن ہے ایک مہینے کا کام تین دن میں کرو ورنہ اپنی سکولرشپ بھول جا یہ سنتے ہی کلام جی کے خوش اڑ گئے اور کیا کم سمیہ میں یہ پروڈیک کو کمپلیٹ کرنا کلام جی کو روکنے والا تھا نہیں سکولرشپ چین جانے کے در سے کلام سر نے تین دن بینہ سوئے دن رات اتنی محنت کی کہ جب تین دن بعد انہوں نے موڈل پیش کیا تو ان کے پروفیسر چکت تھا تو اس محنت پر پروفیسر نے ان سے ایک بات کہی مجھے پتا تھا کہ تین دن میں نیا ائرکرافٹ بنانا پوسیبت نہیں ہے لیکن سکولرشپ چھین جانے کی جنون کی وجہ سے سکولرشپ جیتنا تھا اور اس انسیڈنٹ سے کلام جی کو ایک بات سمجھ آگئی تو سکسید انیور مشن آپ کو سنگل مائنڈڈ ڈیووشن آخر ان کے انجینئرنگ ختم ہونے کے بعد اپنا سپنا پورا کرنے کا ایک افسر انہیں انٹیو کے روح جو تھا انڈین ائر فورس اس کا انٹیو لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ان کا یہ سپنا آدھورہ رہ گیا کیونکہ اس انٹیو میں پچیس لوگوں میں سے صرف آٹھ لوگوں کو ہی اوہ بھائی اوہ ایک نمبر کام اوہ ایک نمبر سے رہ گیا یہ انسیدنٹ ان کے لئے آٹھ بندے سیلے اوہ بھی یہ تھی اس انسیدنٹ کو کلام جی نے اپنی می جرنی ترانس فرمانگ گریمز انٹو ایکشن اس اوٹو بیوگری میں اچھا جس کی سیکھ میں وہ کہتے ہیں it is only when we are faced with failure do we realize that these resources were always there within us we only need to find them and move on with our lives چاہے اپنی نیجی اڈان میں وہ پیچھے رہ گئے ہو لیکن ان کے اس منتر کی وجہ سے وہ پورے انڈیا کو سکسس کی جب ان کا انڈیا ائر فورس میں سیلیکشن نہیں ہو پایا تب انہوں نے 1958 میں دیفنس ریسرچ انڈ ڈیویلپمنٹ اورگنیزیشن کو جائے دی آر ڈیو جائن کرنے کے کچھ سال بعد ہی انہیں وکرم سارا بھائی جی کے انڈیا نیشنل کمیٹی فور سپیس ریسرچ ان کو سپار میں برموٹ اچھا جہاں پر ان کا پہلا مشن تھا انڈیا کے پہلے روکیٹ کی اڈان برنا کیونکہ ان کا ماننا تھا the country ڈیزرپ ایٹھنگ لیس ڈان سکسس فروم ہس ویسے تو یہ روکیٹ کیرلا کے تھمبہ گاؤں سے لانچ ہونے اچھا لیکن شروعاتی سٹیج پر ان کو سپار کے پاس نہ کوئی ورکشاپ تھا نہ ہی کوئی ریسرچ پیسے لے اس پر عبدالکلام جی نے کہا we should not give up جاہر سی بات چیز نہ ہوتا بندہ پھر خیر ہے انہوں نے کہا ایسے ہم کریں گے تھمبہ گاؤں کے قرآنے چرچ کو اپنا بھکشاپ بنایا اچھا اور اسی چرچ کے بیشپ کے گھر کو اپنا آفیس بنا لیا اور آخر میں جیسے دیسے کر کے انہوں نے روکیٹ کو پوری طرح سے بنا لیا لیکن یہاں پر ان کی مشکلیں یہ نہیں پتا کہ عبدالکلام سار کا یہ پروژیکٹ تھا یہ چیز نہیں پتا لیکن جس انسیڈنٹ سے اے پی جے عبدالکلام جی کا نام مسائل مین پڑا وہ ایک سکسیس نہیں وہ ایک فیلیہ سال نائنٹین سکسٹی نائن میں کلام جی اسرو میں انڈیا کے پہلے سیٹلائٹ پروجیکٹ سیٹلائٹ لانچ وییکل ایسیل وی کے پروجیکٹ ڈریکٹ اچھا در سال کے خون پسینے کی محنت کے بعد انہوں نے اس روکیٹ کو کھڑا کی پروژیکٹ کے سمیہ 1976 میں کلام جی کے پتا کی موت اور پھر بھی وہ اپنے لکشی سے بھٹکے نہیں انہوں نے اس پروژیکٹ کو نیچی زندگی سے اوپر رکھ کر کمکل کی لیکن جب آگست 1979 کو اسے لانچ کیا گیا تو سیکنڈ سٹیج میں کچھ ٹیکنیکل اشیوز کے وجہ سے روکیٹ بنگول کی کھاڑی میں اچھا اب جب پروژیکٹ فیل ہو چکا تھا تو سارے لوگ ان پر سوال اٹھانے لگے تب پروفیسر ستیج دھون جو اس سمیہ اسرو کے چیئرمن تھے انہوں نے اس فیلیر کا پورا شرے خود پر لے لیا ان کے اس لیڈرشپ کی تعریف کرتے ہوئے کلام جی ہمیشہ کہتے ہیں مطلب اپنا ان کا تھا ان وہ فیلیر تو انہوں نے اپنے نام لیڈیو ان کے نام لیڈیو ان کے نام لیڈیو لیڈر کے اسی سیگ کو ہتیلی پر رکھ کر پیلیر کے صرف ایک سال بعد ہی انہوں نے نئے ساتلائٹ لانچنگ ویہیکل ایسل وی تھری اچھا آخر 18 جولائے نائنٹین ایٹی میں انہوں نے ایسل وی تھری سے روہینی ون ساتلائٹ کو لانچ کیا جس سے انڈیا سوپر ایکسکلوزی کلب آف لیکن جس کام کے لئے انہیں نائنٹین نائنٹی سیگن میں بھارت رتنا سے نوازا گیا تھا وہ تھا پوکران ٹو پوکران ٹو ایسا نیوکلیر باوم تیسنگ پروگرام تھا جس میں ایسی آئیہ کے ساتلائٹ کو چکما دے کر ہمارے نیو نیوکلیر باوم کو تیسٹ کے پروگرام کیس پروگرام چیف کوڈینیٹر تھے ڈکٹر اپیجے اس مشن کو چالو رکھا بڑی چطورائی سے بند کیا آپ نے 3 ڈیالوگ تو سنائی ہوگا سکسس کی پیچھا مت بھاگو ایکسلنس ایکسلنس کا پیچھا کرو سکسس جھت مارکت مارے پیچھا صحیح گا ایکسٹ ایکسامپل ہے اپی جے عبدالکلام پوٹی وان یارز تک بھارت کی سیوہ کرنے کے بعد جب نائنٹی نائنٹی نائن میں کلام جی ڈی آر ڈی او سے ریٹائر ہونے کے 3 سال بعد ہی ان کو بھارت کا پریسیڈنٹ بننے کا پروپوزل آیا کمال ہے دازہ لگا میں آپ کو بتاتا ہوں ریٹائر ہونے کے بعد 2001 میں کلام سر انہ یونیورسٹی میں پڑھنے لگی ایک دن لیکچر لینے کے لیے جب وہ یونیورسٹی پہنچے تو انہیں کال آیا جس پر انہیں کامل لیکچر لینے گئے تھے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں پر یہ کال کوئی مزاک نہیں تھا کیونکہ کال پر ان سے بات کرنے والے شخص تھے جنہوں نے کال اٹھا تھی کلام جی سے کہا آپ کے لیے ہمارے پاس ایک ایمپورٹن نیوز ہے ہمیں ایسا لگتا ہے بھارت کو آپ جیسے راشتر پتی کی سکتا ہے اور یہ بات کلام سر کے لیے ایک دم اعوشوس نہیں صحیح کا یار اس کا جواب دینے کے لیے آئیے سوچے بھی نہیں ہو جان مجھے بس دو گھنٹوں کی محلت دیجئے اور ان دو گھنٹوں میں انہوں نے وچار کیا انڈیا کو دو ہزار بیس تک وہ یہ سپنے ہمیشہ سے دیکھ رہے تھے اس سپنے کو پورا کرنے کا یہ سنہرہ افسر تھا اور پھر دو گھنٹے بعد انہوں نے جو جواب دیا اس سے پچیس جولائے دو ہزار دو میں وہ انڈیا کے 11 داشتر وہاں بھائی زبردہ انہوں نے اپنے ٹیچنگ کے ڈریم کو نہیں چھوڑا تھا انہیں جب بھی سمائے مل جاتا اس ٹولنکس کو پڑھانے کے لیے چلے اچھا اگر لوگ مجھے ایک اچھے شکشک کے روپ میں یاد کرتے ہیں تو یہ میرے لیے سب سے بڑا سمان ہوگا انہیں ٹیچنگ کے پروفیشن سے اتنا لگاب تھا کہ آخر تک انہوں نے اپنے اس پروفیشن کا ہاتھ بلکل یہ جاتے ہو دے دے اچھا اچھا تھاڑھے تین لاکھ لوگ بہت چیز ہے اب بھائی لوگ آپ کی بھاری ہے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کے ایسی کونسی سیکھ آپ کے مند کو اتنی بھاگئی کہ اسے آپ اپنی ڈیلی لائٹ ہاں یار آپ بھی بتا سکتے ہو اور ان کے لائف کے بارے میں آپ کو سب سے ادھی انسپائرنگ کونسی چیز اب بھائی ہر چیز نہیں لگی بھائی نبردہ ادھر ہوئی یہ ویڈیو غتم اب آتے ہیں اپنے ریویو کی طرف یار ہر چیز ہی ان کی ایسی تھی کہ بندہ کیا بولے مرتے دم تک بھائی مطلب کہ دس سال کے عمر میں اخبار بیچنے شروع کر دی کیونکہ ان کے گھر کے علا ٹھیک نہیں تھے اور انہوں نے بھی بولا کہ بھائی میں کچھ کمانا چاہتا ہوں اس چکر میں ان کے بھی پیچھے ایک مائنڈ تھے کہ بھائی اخبار آئے گی نالج کی چیزیں میں پہلے پڑھ دیا کروں گا پھر جا کے میں اخباریں بیچ بھی دیا کروں گا نالج والی چیزیں سیڈ پہ کر لیتے تھے اور بقائی اخباریں جا کے بیچ بھی دیتے تھے بہت غریبی تھی والد صاحبی غریب تھے وہ کشتی چلا تھے جو پید ہے وہ آئی تھی کوئی درشن مرشن مندر تھا وہاں پر ادھر کوئی کام یہ بار کرتے تھے بلکل بلکل اس لڑکے نے ایسی کمیابی حاصل کیا ہے اس اکول میں بھی پیچھے بیٹھ کے بھی سوچا ہے کہ میں کچھ بان کے بیٹھے زیار سی بات ہے وہ ایک ٹیچر تھا وہ مطلب زیار سی بات اس کا اچھا دوست تھا بلکل وہ برہمن فیملی سے تھے آئے تھے ان کے فرینڈ تو وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک نیا ٹیچر آیا ہے وہ اس نے کہا کہ بھائی یہ کیوں ساتھ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پسان نہیں ہے انہوں نے ان کو پیچھے بیجی لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے نہیں ہے کہ بندہ پیچھے بیٹھ کے ترقی نہیں کر سکتا سب کچھ کر سکتا ہے اور مجھے تب تھوڑا سا ہوا کہ بھائی یہ ائر فورس میں پائلٹ کے لیے گئے ہیں پچیس میں سے آٹھ بندے سلیکٹ ہوئے ہیں نوے نمبر پہ یہ تھے اگر دس بندے سلیکٹ ہوتے تو نوے پہ یہ ہوتے ہیں بلکل ایک نمبر سے رہے گا ایک نمبر سے رہے گا نوے نمبر پہ یہ آئے ہیں اور سلیکٹ آٹھ ہوئے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتا ہے لیکن ہمارے جیسے بند ہوتا ہوں وہ اپنی حمد آر جاتا وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم سے وہ اب نہیں ہوتا ہم چھوڑو گئے انڈیا کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ بندہ سوچ بھی نکھا گیا جیسی بات ہے آج پاکستان اور چینہ ڈرتا ہے تو اسی چیز سے ڈرتا ہے کہ انڈیا کے باس اتنے بڑے بڑے میزائلز ہیں اور انڈیا کی اس روح آج اسی لیے آگے ہے کہ ڈاکٹر عبدالقلام صاحب آتھ لگے ہوئے ہیں بلکل زیادی بات آتھ لگے ہوئے ہیں کیونکہ اگر وہ پہلا سیٹلائٹ پہلا میزائل یا پیس پہلا ایسی چیز وہ لانچ نہ کرتے تو اتنا بڑا بوسٹ بلکل آج نہ ملتا ہے بلکل یہ اگنی اوپر پرتری بھی ان کی ایجاد ہے پھر اس کا آگے ویرینٹ آتے گئے یار ویرینٹ بنانا اتنا مشکل کام نہیں ہے بنیاد رکھنا سب سے مشکل کام ہے جب پہلی چیز جو ہوتی ہے اب آپ کو نہیں پتا کہ یہ امن مزائل بنانا کس طرح ہے اب آپ نے ایک مزائل بنا لیا اس کے بعد آپ اس کی رینج بھی ایزی لی بڑا سکتے اس میں تھوڑا بہت بڑا شڑا کے تھوڑی محنت لگتی ہے لیکن جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ بنانا میں کہتا ہوں انڈیا کو آج میں کہتا ہوں اس میں انہوں نے ایسے مقام پر کھڑا کر دی ہے کہ آج سارے دیش ان سے ڈرتے ہیں اور جو بھی آنے والے سائنٹس ہیں سائنٹس ہیں وہ بہت کمال کبھاؤ کر رہے ہیں جس کے وجہ سے انڈیا بہت آگے جا رہا ہے بجاز ایک ویڈیو انڈ کی میں نے دیکھی تھی وزیریات ہوں تھے اٹل باری باجبائی صاحب تھے انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے پیسو کی فکر نہ کریں پرخم جو بلاسٹ کیے تھے یہ چیز کی ضرورت ہے آپ کو کھلی اجازت ہے آپ کا برائن نہیں جس چیز کی آپ سمجھ کے انہیں خود ہی ہیں سب کو اٹھ کرتے جائیں بلکل آپ مجھے پاپا ادھر ہوتا ہے آپ یہ ملتی ہیں انسلام کو یہ انہوں نے مرتے دم تک دیکھیں انڈیا کی سرویسز کی انڈیا نے ان کو سارا آنکھوں پہ بٹھایا اور جو ہمارا نیوکلئر سائنس تھان تھا وہ اس نے مرتے مرتے یہ بات بولی کہ میرا سب سے جو میں نے گھٹیا گام کیا وہ پاکستان کو نیوکلئر بم دے گئے کی اس میں جاتے جاتے یہ بات کہتا ہے ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی میں نے ان کو کیا دیا جس کے سیار پہ یہ لوگوں چھلتے ہیں اور انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا صحیح بات ہے وجہ تم نے صحیح کہا وہ دور بھی مسلمان تھا انڈیا نے کیسی قدر کی ہے مرتے دم تک اس کو آخر آپ کو دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ بنایا ہے بھائی ایک مسلمان پریزیڈنٹ پھر آخیر اس کی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پریزیڈنٹ خود گئے ہیں اور ساڑھے تین لاکھ لوگ وہاں پہ تھا ہاں نا سوچنے والی بات اور بات ایسی ہے نا بات میں ادھر ہی ختم کروں گا کہ انڈیا جانتے ہیں اپنے ہیروز کو قدر دیں اور ایک ہندو دیش کے اندر یار دیکھیں مجورٹی آپ کے ہندوز کی ہے تو ہندو دیش آپ لوگوں کا ہے ہندو دیش کے اندر ایک مسلم پریزیڈنٹ بننا بہت بڑی بات ہے لوگوں نے اس پہ سوال تک نہیں اٹھا ہمارے ہیں میں کہتا ہوں ایک اگر پنجاب کا ہمارے ہیں ایک سٹیٹ کا کوئی وہ سی ایم بن جائے نا ہندو یا سکھ تو لوگ بولیں گے تو کیوں بنا ہے یہ ایسی چیز ہے لیکن انڈیا کے اندر یہ چیز نہیں ہے یہ ماننا پڑے گا بہت یار میں چھروع سے لے کے میں اینڈ تک یہی تعریف انڈیا کی کروں گا تو ہر آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا تھوٹ ہے یہ دری ویڈو ختم کرتے ہیں تو بہت زیادہ خیار نہ تو بائی